اگر چلیے سورہ قصص کے آخری دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھئے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے جس کو کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلو قریتا جعلو عزت اہلہا ازللہ اور اس کا ایک نتیہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں نوازہ جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں آنڈری ماجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں یہ سب کون تھے یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ ہندوستانیوں میں سے ڈبلپ کیا تھا اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہی ہوتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے ایک سے ملی جو ہی ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا تھا اسرائیلی اور نہ صرف اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچازاد بھائی فرسٹ کذن لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فیرون کے دربار میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تہاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى یقیناً قَارُون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے یعنی قارون کی وجہ قورہ یہ کوئی تلفز کا فرق ہو سکتا ہے فَبَغَعَ عَلَيْهِمْ اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی قداری کی وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُلُودِ اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے تھے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے زمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی یہ درہ بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے پچھلے دوانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکلیاں لگائی جاتی تھی تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے بند ہوتے تھے تو اس طرح کے کوئی شائع ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دونت بے انتہا اس کے پاس جوان تھی جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مقالمہ سورہ کحف میں پڑھائے ہیں اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا بال مست تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگوں گے ان سے کہا اس سے قارون سے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین یہ درہا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہے ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیشتے نظر لکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اس پر اتراؤ نہیں اتراؤ مت اللہ تعالی کو اترانے والے پسند نہیں نمبر دو جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارالاخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لئے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا عجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض نمبر تین وَلَا تَنْسَرْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ قُلْ مَرْحَنْ رَبْ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس میں کس نے حرام کیا ہے وہ رہباریت کا انداز تو نہیں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ بولو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمنوں کے عصاف میں سے ہے وَلَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اصراف کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی مخر سے بھی کام نہیں لیتے تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو چوتھی چیز اور لوگوں پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیہ دا تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُومُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پانچویں بات وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت مچاؤ اب یہ کیا مراد ہے فساد کونسا مچارہ تھا وہ اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اب کچھ لوگ کس کام میں جب عرنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے اس کی سکیموں کو ناکام کرنے کی کوہش کریں گے یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دمیر میں فساد تو میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے ایک تحریک ہے اس کا ایک نظم ہے اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو اور اگر اس کی سکیموں کو فیل کرنے کی کوہش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو لقصان پہنچا رہے ہو اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں گل لیجئے نمبر ایک نمبر دو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوہش کرو یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا نمبر تین خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اچھا کھاؤ اچھا کہنو وَأَحْسِنْ كَمَا عَسْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اور خلقِ خُدَاق پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور نمبر پانچ وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوہش کر رہے ہو اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے یہ تم مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر میرے اندر علم ہے فہم ہے سمجھ ہے میری پلاننگ ہے اس کے لطے میں میں دولت کم آئی ہے یہ تو دیئے ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا جو ایک ذر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت میں نے بروقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب بارکیٹ میں اس چیز کی نبان پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لئے بندوبست کیا تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں تو یہ میری ذہانت ہے میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے تو اُتیتہو علا علم من عمدی میرے پاس علم ہے اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے یہ بلا ہے میں نے کمایا ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی وہ اکثر جمعا اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے اببار بھی ان سے زیادہ جمع تھے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے عمال نامیں موجود ہیں اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے اور اذر من الشمس ہوگا یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرح سے پکڑ کر ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹوس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے تھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے خدم و حشم کو لیے ہوئے بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَكْ دُنْيَا تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ دن کے نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی خوبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے طالب تھے دنیا ہی کہ یَا لَيْتَ لَنَا مِشْلَعُوْتِيَا قَارُونَ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس جو سروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے کاش ہم پر بھی ہو یہ تو بہت نصیب والا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون کتنا اس کی جو ہے سمجھئے کہ خوش مخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کبایا انہوں نے کس طور سے ہے وَقَارَ لَذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا جو صاحب علم و فہم تھے جو شخص نے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرح سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کریں تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو اس کے تھاٹ بات کو دیکھ رہے ہو اس کی شان و شوقت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے اگر تم واقعاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں حکومت ان کو دے گا خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات سے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے لیکن وہ جو صبر ہے وہ جو عجر و ثواب ہے آخرت کا وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سنکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہو اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات بری ہو جائیں بس اس سے زیادہ کی حمس نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے حضور کی حدیثیں کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئی وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو بہتات ہو دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت تاری ہو جائے گی جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے کل کے لیے اللہ پر توقل ہے تو اللہ یاد رہے گا پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں اللہ تعالی کی طرح سے عذاب خصف کا آیا اس پر تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لا علش کر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دول اللہ اللہ کے مقابلے میں نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے معاذ اللہ اب وہ لوگ جو تمنہ جنہوں نے کی تھی بالعمس جو گدشتہ شام اب جس جس رات کو وہ خصف ہوا ہے اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا اس کے سارے خزانے بھی گئے وہ خود بھی گیا زمین کے اندر تو اب جو وہاں پر شون ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہتے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا خوشقسمت انسان ہے جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و برتبہ وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بالعمس پچھلی دن یہ کہنے لگے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بدوں میں سے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناب توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے لولان من اللہ علینا اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا لخصف ابنا تو ہم بھی اسی طریقے سے خصف کر دیئے گئے ہوتے یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں ہمیں بھی اس کی دولت مل جائے لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے لولان من اللہ اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی لخصف ابنا تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دسا دیا گیا ہوتا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ خرابی لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے لیکن یہ جان لوگ